بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں تو آج میں بات کروں گی کیٹر پیلرز کے بارے میں تو یہ میرے مولی کے میں نے یہاں بے سیریز لگائے میں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کیٹر پیلرز جو ہے وہ میرے ایک دو پر میری نظر پڑی ہے یہ دیکھئے یہ جو آپ کو بلیک بلیک سے سپورٹس نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہاں بے ایک کیٹر پیلر ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ دن پہلے میرے ویشٹیبل گارڈن میں آئی تھی بٹر فلائے یہ دیکھئے یہ میں نے اس کا ایک شوٹ بھی بنا کے اپلوڈ کیا تھا تو اس نے یہ دیکھئے ہر ایک لیو جو ہے اس کے اوپر اس نے ایکس دے دیئے تھے اپنے ان کی نیچر ہوتی ہے کہ یہ لیوز کے اوپر ایکس دیتی ہیں اور ان میں سے پھر جو ہیں وہ لاروہ بنتے ہیں اور ان میں سے پھر وہ بٹر فلائے بن جاتی ہیں یہ دیکھئے یہ وہی اس کے ایگز میں سے نکلے ہوئے کیٹر پیلرز ہیں تو ابھی یہ ہیں کہ یہ ساری لیوز کو کھا رہے ہیں تو ان کو مارنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ ابھی بعد میں بٹر فلائے بنیں گی اور ہمارے لیے پولینیشن کا کام کریں گی تو اس لیے میں ان کو ماروں گی نہیں بس اس کے لیوز جب وہ میں ہٹا دوں گی یہاں سے تو یہ دیکھئے یہ ایک دوسرا پارٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ کیٹر پیلر ہے اس کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں ان کے اوپر بہت سے سپریئے لوگ یوز کرتے ہیں جیسے کیمیکل والے ہوتے ہیں لیکن میں کوئی بھی سپریئے ان پر یوز نہیں کروں گی ان کے جسٹ میں یہ لیوز ہٹا دوں گی یہ دیکھئے اوپر سے اس نے سارے لیوز کو کھایا ہے تو آپ نے اپنے ڈیلی بیسس پر جو لیوز ہیں پلانٹس کی ویشٹبلز کی سپیشلی گو بی بن گو بی اور یہ مولی وغیرہ اس طرح کے اوپر اس طرح کے جتنے بھی ہیں پلانٹس ان کے اوپر یہ بٹر فلائز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ایگز دیتی ہیں تو آپ نے ان کے لیوز کو ڈیلی بیسس پر شیک کرنا ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تو آپ یہ لیوز ہیں وہ ان کو آپ ریموو کرتے رہیں اگر آپ ان کو ان کو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایزا پیٹ آپ بٹر فلائز ان میں سے نکلوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا مضبوطی سے اس نے اس کو پکڑا وایا لیوز کو اور یہ ایک اور اس پہ بھی لگا وایا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر بھی ہے تو یہ دیکھیں اس نے یہ سارا لیوز جو ہے یہ کھایا وایا تو ان کو بس میں اوپر سے ہٹا دوں گی سارے میں نے لیوز اچھے سے چیک کر لی ہیں اور تقریباً 24 ڈیٹ کو یہ بٹر فلائز آئی تھی یہاں پر میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور آج 31 ہے اکٹوبر کی تو تقریباً 6 ڈو 7 ڈیز میں یہ دیکھیں تو یہ میری مولیاں جو ہے وہ تقریباً ابھی ریڈی ہونے والی ہیں ایک ویگ تک میں ان کو ہارویسٹ کر لوں گی تو اس لئے ابھی اس کے اوپر میں سپری نہیں کر رہی ہوں باقی آپ اگر کرنا چاہیے سپری تو بہت سے مارکٹ میں ملتے ہیں آپ کر سکتے ہیں موچلی اورگینک جو ہے ان پہ اتنا اثر نہیں کرتا تو کیمیکل ہی کرنا پڑتا ہے اور وہ میں کروں گی نہیں آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ